پیپلز پارٹی کے رہنماؤں نے بلاول بھٹو زرداری اور آسفل زرداری کی درمیان اختلافات یہ خبروں کو بے بنیاد قرار دے دیا فیصل کرین کنڈی نے پروگرام نایہ پاکستان میں کہا ہے کہ بلاول نے سوشل میڈیا پر اپنی پروفائل تسویر بدل لی یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے بلاول کا دبائی جانبی معمول کی بات ہے بلاول بھٹو زرداری جمعرات کو اور آسفل زرداری جمعہ کو دبائی گئے ہیں بلاول بھٹو زرداری خفا نہیں جو آسف زرداری انہیں منانے جائیں بلاول تیس نویمبر کو یوم تاسیس کے جلسے سے خطاب کریں گے پیپلز پارٹی کے وزارت عظمہ کے امیدوار بلاول بھٹو ہی ہیں آسفل زرداری کے انٹیویو پر تبصرہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ زرداری صاحب نے انٹیویو کسی کے کہنے پر نہیں اپنی خواہش پر دیا والدین کے لیے بچے بڑے ہو جائیں تو بھی بچے ہی ہوتے ہیں میر کراچی مرتضی وحب نے پروگرام آج شاہزیب خانزادہ کے ساتھ میں گفتگو میں کہا کہ بلاول پیر کو پاکستان آ جائیں گے بلاول بھٹو کا دبائی جانا پہلے سے تیش ہدا تھا نگرہ وزیر داخلہ سرفراز بکٹی نے چیئرمن پی ٹی آئے کو عدالتوں کا لادلہ قرار دے دیا کہا کہ چیئرمن پی ٹی آئے کو جیل میں دی جانے والی سہولتوں کا عام شہری تصور بھی نہیں کر سکتا انہیں جو سہولیات حاصل ہیں ماضی میں کسی سابق وزیر آزم کو بھی جیل میں حاصل نہیں تھی دولے ان کے خیال میں نواز شریف پر بدنے والے کیسز میں بیشتر بے بنیاد پی ٹی آئے کے سینئر رہنما بیریسٹر علی زفر نے کہا ہے کہ اس بات کا امکان موجود ہے کہ عمران خان پی ٹی آئے کی چیئرمنشپ کا الیکشن نہ لڑ سکیں سپریم کورٹ کا نواز شریف کی پارٹی سربراہی کیس کا فیصلہ ان کے راستے میں رکاوٹ بن سکتا ہے پروگرام نایہ پاکستان میں گفتگو کرتے ہوئے بیریسٹر علی زفر نے کہا کہ الیکشن کمیشن کے فیصلے کو دباؤ میں تبدیل کیا گیا نگرہ وزیر داخلہ سرفراز بکٹی کے بیان پر ردعمل دیتے ہوئے بیریسٹر علی زفر نے کہا کہ نگرہ وزیر کی زبان کسی بھی جماعت کے سربراہ کے بارے میں ایسی نہیں ہونی چاہیے نگرہ وزیر آزم انواروں لککاکڑ کی اس ادارت میں خصوصی سرمایہ کاری سہولت کانسل کے اپکس کمیٹی کا اجلاس آرمی چیف، وزراء اور اعلی حکام کی شرکت، دوست ممالک کے ساتھ مختلف اقدامات کی متفقہ بنظوری اپکس کمیٹی کے مختلف منصوبوں پر عمل درامت تیز کرنے کی ہدایت آرمی چیف نے حکومت کے معاشی اقدامات میں فوج کی حمایت کے غیر متزلزل آزم کا یقین دل آیا اجلاس سے پہلے گفتگو میں نگرہ وزیر آزم انواروں لککاکڑ نے کہا ہے کہ چند ہفتوں میں کئی ممالک کے ساتھ ایم او یوز پر دسخط ہو جائیں گے جس کے نتیجے میں اربو ڈالر کی سرمایہ کاری پاکستان میں آئے گی نگرہ حکومت ریاست کے زیرے ملکی اتداروں کی نچکاری پر توجہ مرکوز کر رہی ہے نتائج جنوری کے وسط میں سامنے آ جائیں گے پہلی ترجی پی آئی اے کی نچکاری ہے کراچی میں ایم کیوم اور نونلی کے راہنماوں کی ملاقات ذرائع کے مطابق ایم کی کراچی میں متحدہ کی روایتی سیٹوں پر سیٹ ایجسمنٹ سے معذرت لیاری، کماری اور ملیر کی چند حلقوں پر سیٹ ایجسمنٹ کیلئے ایم کیوم راضی حیدر آباد میں قومی سیملی کے دونوں نشست پر ایم کیوم کا اپنا امیدوار لانے پر زور میر پور خاص، نواب شاہ، سکھر، لڑکانہ، ٹنڈولا یار کی نشستوں پر ایم کیوم بات کرنے پر آزی نونلی کا موقف ہے کہ جن نشستوں پر ایم کیوم کو بیس سے پچیس ہزار ووٹ ملے وہاں وہ نونلی کو سپورٹ کرے تجاویز کو دونوں پارٹیوں کے قیادت کے سامنے رکھا جائے گا مسلمی نون کے صدر شہباز شریف نے کہا ہے کہ پھر سے سب ٹھیک کریں گے نواز شریف کی قیادت میں پاکستان کی معاشر خود انحصاری کا خواب حقیقت بنائیں گے معاشر طور پر خود انحصار اور مضبوط پاکستان امت مسلمہ کے مفادات کے تحفظ میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے شہباز شریف سے سینئر پارٹی رہنماؤں، سابق رقینے، قومی اور صوبائی اسیملی اور سابق پارٹی ٹکٹ ہولڈرز کی ملاقاتیں اپنے اپنے علاقوں میں انتخابی تیاریوں سے پارٹی صدر شہباز شریف کو آگاہ کیا کراچی کی راشد نناس روٹ پر شاپنگ سینٹر میں آگ لگ گئی آگ امارت کی چھٹی منزل سے چوتھی منزل تک پھیل گئی درجوں میں دکانیں جل گئیں فائر برگیٹ کی چھے گاڑیوں اور اس نوکل کے مدد سے آگ بجھانے کے کوشش انجاری فائر برگیٹ اکام کا کہنے کہ پلازا میں کچھ افراد کے پھسے ہونے کا خطشہ بھی ہے آگ کی شدت کے باعث امارت کے اندر شیشے ٹوٹ کر گر رہے ہیں دھوان بھرنے کے باعث آگ بجھانے میں دشواری کا سامنا آگ لگنے کے وجہ معلوم نہیں ہو سکی فائر برگیٹ کے علاوہ ریسکیو کے دیگر ادارے بھی امدادی کاموں میں مصروف مغربی ہواوں کے باعث آج مغربی اور جنوب مغربی بلوچستان میں تیز ہواوں اور گرف چمک کے ساتھ بارش کا امکان تھر پارکر، عمر کوڑ، بدین، میرپور خاص اور تھٹھا میں آندھی اور بارش کی پیش گوئی جام شورو اور کراچی کے کچھ حصوں میں بھی آج اکل بارش کا امکان پنجاب کے بعض میدانی لاکھوں میں صبح کے اوقات میں سماغ اور دھن چھائے رہنے کی پیش گوئی غزہ میں عرضی جنگ بندی کا دوسرا روز غزہ سے اسرائیلی قیدیوں کی رہائی آج پھر ہوگی جمعہ کو ہماس نے تیرہ اسرائیلی یرگمالیوں کو رہا کیا بدلے میں اسرائیل نے انتالیس فلسینی قیدیوں کو رہا کر دیا قطری حکام کے مطابق ہماس نے جمعہ کو چوبیس یرگمالیوں کو رہا کیا جن میں تیرہ اسرائیلیوں کے علاوہ دس تھائے اور ایک فلپینی شہری شامل ہے عرضی جنگ بندی کے دوران خوراک پانی دوائیں اور دیگر ضروری اشیاء لے کر ایک سو سنتیس ٹرک غزہ پہنچ چکے چار روز کے دوران غزہ سے پچاس یرگمالی اور اسرائیل میں قید ڈیڑھ سو فلسینی رہا کیے جائیں گے اسرائیل نے مغربی کنارے سے تین فلسینی صحافیوں کو گرفتار کر لیا اسرائیل کے حملوں میں شہید فلسینیوں کے تعداد پندرہ ہزار ہو گئی چھ ہزار سے زیادہ بچے شامل اقوام متحدہ کے مطابق اسرائیلی حملوں میں غزہ کے چوبیس لاکھ شہریوں میں سے سترہ لاکھ شہری بے گھر ہو چکے عالمی دارہ صحت کا علشفہ اسپتال کے سربراہ کی گرفتارے پر اظہار تشویش اسپتال سربراہ سمیت طبی عملے کے پانچ افراد کو بھت کو گرفتار کیا گیا امریکی صدر جو بائیڈن نے یرغمالیوں کی رہائی کو شروعات قرار دی دیا غزہ میں عارضی جنگ بندی میں توسیق کے امکان پر بات کی کہا وقت آ گیا ہے کہ اسرائیل اور فلسین کے دو ریاستی حل پر کام کیا جائے اردن کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ہمارے واضح مطالبات ہیں غزہ میں وحشیانہ جنگ کو روکا جائے بیلجیم اور سپین کے بزراء آزم کی غزہ میں تباہی پر اسرائیل پر تنقید اسرائیلی وزیر خارجہ کا دونوں ممالک کے سفیروں کو طلب کر کے احتجاج